اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سبھی دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال لکھے آمین درعلوم دیوبند کے ایک فتوے کو لے کر کے آج درعلوم دیوبند نشانے پر ہے اور یتین نرسنگا نند نے درعلوم دیوبند کو بلڈوزر سے گرانے کی مانگ کی ہے مطالبہ کیا ہے اور یتین نرسنگا نند نے کہا ہے کہ اگر ایک مہینے کے اندر بلڈوزر کی کاروائی نہیں کی گئی تو یہ ہندو مل کر کے درعلوم دیوبند کو گرا دیں گے مٹا دیں گے میرے دوستو یتین نرسنگا نند کے اس بیان سے مسلمان کافی زیادہ گم و گصے میں ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں اسی پر مفتی صاحب کا بہت بڑا بیان آیا آئیے مفتی صاحب کے بیان کو سن لیتے ہیں اسلام و فوبیا کے مجرم پر کاروائی کیوں نہیں جس کی عادت نفرت کا پرچار کرنے اور فرقہ پرستی پھیلا کر ملک کے مختلف فرقوں بالخصوص ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فود ڈالنے کی پڑ جائے بھلا وہ کبھی محبت کی بھائی چارے کی اور امن و امان کی بات کر سکتا ہے مطعی نہیں اسی لیے جب گستاخ رسول کی زبان سے یہ گھناونی بات نکلی کی ایک مہینے کے اندر دعولوم دیوبند پر بلڈوزر چلا دیا جائے ورنہ ہندو سماج اس نفرت اور دیشگردی کے مرکز کو منحدم کر دے گا یہ گھناونی بات اتر پردیش یوپی کے عزیر آلہ یوگی ادھناس سے کہی گئی ہے اور یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اس سلسلے میں ایک مہا پنچائد بھی کی جائے گی یہ ایتیدر سنگانند وہی ہے جس نے ملعون و سیم رزبی کو ہندو بنایا تھا یہ وہی ہے جو بار بار مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکیاں دیتا رہا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی سخت کاروائی نہیں کی جاتی یہ اسلامو فوبیا کا آدھی قصروار ہے لیکن کوئی ایجنسی کوئی سرکاری ادارہ اس کے خلاف کاروائی کی ہرائے نہیں دیتا نارالوم دیوبند کے ایک پندرہ سال پرانے فتوے کو بنیاد بنا کر جو ہنگامہ کیا جا رہا ہے یا جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں وہ بتائے گی گازیاباد زلہ کے ڈاسنا مندر کے مہد یتیدر سنگانند نے اپریل دوہزار بائیس میں نئی دہلی کی ایک ہندو مہا پنچائد میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا جو نارا بلند کیا تھا کیا وہ اسلامو فوبیا نہیں ہے کیا یہ کہنا کہ اگر ملک میں مسلمان عزیر آزم آ گیا تو آئندہ کے بیس برسوں میں پچاس فیصد ہندو اپنا دھرم تبدیل کر لیں گے اور آئندہ کے بیس برسوں میں چاریس فیصد قتل کر دیا جائیں گے مسلمانوں کے تعلق سے ساری ہندو آبادی کو خواب میں مبتلا کرنا نہیں ہے یہی تو اسلامو فوبیا ہے یہی تو نفت پھیلانا ہے یہی تو دو فرقوں کے بیچ پھوٹ ڈالنا ہے یہی تو ہیٹ اسپیچ ہے کیا یہ کہہ کر اکسانہ مرد بنو لوگوں کو مسلمانوں کے قتل عام پر آمادہ کرنا نہیں ہے اور کیا اسے اسلامو فوبیا اور ہیٹ اسپیچ نہیں کہا جائے گا یہ وہی یتیدر سنگھانند ہے جس نے دسمبر دوہزار اکیس میں حریدوار میں دھرم سنسد کا انقاد کیا تھا وہ دھرم سنسد جس میں مسلمانوں کی نصر کشی کا نارا لگایا گیا تھا لوگوں کو خوب یاد ہوگا کہ حریدوار میں سترہ تا انیس دسمبر دوہزار اکیس کو جو دھرم سنسد ہوا تھا اس میں یتیدر سنگھانند نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر جنگ چھیڑ دی جائے تاکہ دوہزار ونتیس میں کوئی مسلمان اس ملک کا عزیر آزم نہ بن سکے اور دھرم سنسد میں پٹنا کے دھرم داس مہاراج سمبھوی دھاپ کے آند سروب مہاراج اور ہندو مہا سبا کی پوجہ شکن پانڈے نے انتہائی زہریلی تقریریں کی تھی یہ وہی دھرم سنسد تھا جس میں یتیدر سنگھانند نے ہندو نوجوان سے بھنڈران والا اور یربا کرن بننے کے لئے کہا تھا پولیس نے اس مہند پر ایف آئی آر درج کی ہے اس سے ملزم بنایا ہے بس اور کچھ نہیں کیا یہ مزید زیر فیلانے کے لئے آزاد ہے معابلہ درج کرنا اہم نہیں ہے معابلہ درج کیے جانے کے بعد کاروائی کیا جانا اہم ہے اگر ہری دوبار معابلہ میں کاروائی کی جاتی تو آج اس زہریلے مہند کی زبان نہ کھلتی اور یہ دارالوم دیومن کو نشانہ بنا کر ملک بھر میں نفرت کا باثر گرم نہیں کرتا عدالتوں کو اس مہند کی زہریری تقریریں اور بیانوں کا از خود نوٹس لینا چاہیے اس کے خلاف کاروائی کا حکم دینا چاہیے کیونکہ یہ ملک میں افراد امری فیلانے کا ذمہ دار ہے پندرہ سال پرانے فتوہ کی بنیار پر حرکت میں آرے والے سرکاری اہل کران اس مہند کی بس دو سے تین سال قبل کی ہیٹ اسپیچ کو سنے اور کاروائی کرے یہ ملک میں عمل و عمار کے لئے زیادہ مفید ہوگا امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہوں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا